بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السلام ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم اپنی کمنٹ سیکشن میں سے ہماری ویڈیو کے اوپر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ جو قانون کی کتابوں کا نام لیتے ہیں آپ اپنی گفتگو کے دوران وہ سمجھ نہیں آتی ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیں تو ٹھیک ہے جی ہم بتا دیتے ہیں بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کا مجھے علم ہے تو ایسے محسوس ہو رہتا ہے سب ہی کو علم ہے ہم بڑی فلوینسی میں بول جاتے ہیں لیکن کوائٹ پوسیبل کہ اگلے بندے کو کیونکہ پڑھا نہیں ہے لو سارے بندے تھوڑی پڑھتے ہیں لو کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو تو ویرنس ہوگی لیکن باقی عوام جو ہے ان کے لیے آج ہم انٹروڈکشن کروا رہے ہیں بوکس کا کہ قانون کی کتابیں کتنی قسم کی کون کون سی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کا مختصر سا تعرف کروائیں گے تاکہ آپ کو قانون کی کتابوں سے تھوڑی سی اگاہی ہو جائے یہی ہے آج کا ہمارا ٹاپک اور یہی ہے آج کی ہماری ویڈیو تو چلتے ہیں فوراں شروع کر دیتے ہیں تو قانون بیسیکلی دو قسم کے بنیادی طور پر کہتے ہیں ایک سیول اور ایک کریمینل سیول کا مطلب ہوتا ہے سیول قانون جو ہے سیول کیسز جو ہیں ان کو اردو میں کہتے ہیں دیوانی کیسز دیوانی قوانین اب دیوانی اور سیول ایک ہی بات ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے عام طور پر تنازعات ہوتا ہے جو مالی یعنی آپ کے پیسوں کا لیندین ہو گیا یا پھر آپ کا جناب زمین کا مسئلہ پلات کا مکان کا کوئی ایسا معاملہ جو گفتگو سے حال ہو سکتا ہے جو کسی نے چیٹنگ آپ سے کر لی اس انداز میں کہ آپ سے کونٹیکٹ کیا آپ پورا نہیں کر اس کو کہا جائے کہ پورا کر لیندین کے جو معاملات ہیں تو یہ سیول کیس پھر دوسرا کریمینل کریمینل کا مقصد ہے کہ لڑائی جگڑے کوئی ایسا کام جس سے معاشرے پر اثر پڑھ سیول دو بندوں کے درمیان تنازہ تھا دو چار بندوں کے درمیان صرف مسئلہ تھا جی میں نے یہ کہا اس نے وہ کہا اس کو کہیں اس معاہدے پر عمل کرے تو یہ سیول نیچر کریمینل بھی اگرچہ دو بندوں کے درمیان ہو سکتا ہے ایک بندے نے دوسرے کوئی گولی مال لیکن دیکھئے سیول میں دو بندوں کا تنازہ چار کا انہی تک رہتا ہے باقیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کریمینل میں چوک کے اندر کسی نے بچہ خواہ کر لیا ہے تو وہ دو بندوں کا معاملہ نہیں رہتا وہ سارے لوگ ہی ڈر جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہ خواہ ہو جائے ہمیں نہ گولی لگ جائے ہمیں نہ کوئی ایسے راستے میں پریشان کرے یہ چل رہا ہے وہ جرائم چل رہے ہیں جرائم سے پورا خوف و راست پھائے جاتا ہے اس لئے کرائم جو ہے ہمیشہ سٹیٹ کے گینسٹ ہوتا ہے تو وہ کریمینل کیسز کریمینل کیسز کو کہتے ہیں فوجداری دو ہم نے کٹیگریز بنا دی سیول کریمینل سیول کا مطلب ہے لیندین کے معاملات جو ہوتا ہیں بندوں کے کریمینل فوجداری یعنی جو ماردار والے بغیرہ اب اس میں کچھ بکس جو ہم نام لیتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر ان کا تعرف ہم ایک کتاب کا نام لیتے ہیں پی پی سی سب سے زیادہ نام اسی کا شاید دیا جاتا ہے پی پی سی اور اس کو اردو میں کہتے ہیں تازی رات پاکستان اپنے ویڈیوز میں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کے پیشے نظر ہم تازی رات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت فلام بندے کو سزائے موت اب تازی رات پاکستان کیا ہے وہ یہ ہے پی پی سی پی پی سی سے کہتے ہیں پاکستان پینل کورڈ پاکستان پینل کورڈ پی پی سی اب یہ تازی رات پاکستان یا پی پی سی جو ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس کے اندر ہوتی ہیں تمام تر سزائیں پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں جو اس کے اندر بیان کر دیا گیا سیکشن بہت سارے بنا کے کہ جرم کیا ہوتا ہے جرم کی تعریف کر دی گئی اور بتایا گیا کہ اس ملک کے اندر کون کون سے عمل ایسے ہیں جن کو جرم قرار دیا جاتا ہے پھر ساتھی فلان جرم کی فلان جرم کی اتنی سزا فلان کی اتنی سزا ساری سزائیں اس کے اندر مینشن کر دی گئی ہیں یہ ہے پی پی سی پاکستان پینل کورڈ تازی رات پاکستان اگر آپ چاہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے کومن جو جرائم ہیں ان کے بارے میں سیکھیں کام تو ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہے اگر کسی کو قتل کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے کوئی چیک کسی کو غلط دیتا ہے اس کی کیا سزا ہے تو اس قسم کی جو سزائیں ہیں ان کے بارے میں معلومات لینی ہے اور یہ کون کون سی چیزیں اوفینس ہیں اور ان کی سزائیں کتنی کتنی ہیں فلان کی اتنے سال فلان کی اتنے سال اس میں سزائیں موت ہے اس میں عمر قید ساری سزائیں اس کے اندر لکھی ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں پی پی سی پاکستان پینل کورڈ تازی رات پاکستان اہم ہے اس کے اندر تھانوں میں جب ایف ای آر وغیرہ درجہ ہوتی ہے تو ملزمان پر کون سی دفعات لگتی ہیں کتنی سزا وغیرہ سارا اس کے اندر لکھا ہوا پھر دوسری چیز کوڈ آف کریمینل پروسیجر اب کوڈ آف کریمینل پروسیجر جو ہے اس کو سادہ زبان میں جلدی سے ہم بول دیتے ہیں سی آر پی سی سی آر پی سی کریمینل پروسیجرل کوڈ لیکن اس کا نام ہے کوڈ آف کریمینل کیسیز ہیں لڑائی جگڑے ماردار تھانے والے جو کیسیز ہیں تھانے میں ایف ای آر درجہ ہوتی ہے ان کا طریقہ کار بتایا گیا سارا کہ جرائم کو کیسے پولیس والوں کیا کیا اختیارات ہیں کس طرح لے کے چلیں گے پھر کس طرح عدالت کس عدالت میں کون سا کیس جائے گا جج صاحب کیسے ڈیل کریں اس سارے معاملات اس کے پروسیجر بتایا طریقہ اس کے اندر پی پی سی کے اندر تھا صرف جر سزا جر سزا اب کیسے ڈیل کیا جائے گا کسی مجرم کو کسی ملزم کو پھر کیسے ہینڈل کیا جائے گا کیسے سارا کیس چلایا جائے گا اس کا پروسیجر سی آر پی سی کے اندر ضابطہ فوجداری سے اردو میں کہتے ہیں ضابطہ فوجداری سی آر پی سی کوڈ آف کریمینل پروسیجر بھی کہتے ہیں اس کے اندر سارا ضابطہ بتا دیا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے کیس چلے گا مکمل معلومات اس کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے تو وہ پی پی سی تو بہت یسان ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اور اسے پڑھ بھی سکتے ہیں آگے ہے جناب کوڈ آف سیول پروسیجر کوڈ جیسے وہ تھا کوڈ آف کریمینل پروسیجر یہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر سیول جو کیسیز ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے جج سب کیسے ڈیل کریں گے کون سی درخواست کب دے سکتے ہیں سارے معاملات اس کے اندر اس کے اندر بھی پروسیجر دے دیا ہے کوڈ کو چلانے کا طریقہ دے دیا ہے کب کیا ہوگا سارے سٹیپس اس کے اندر واضح کب اپیل کہاں پہ ہوگی ساری چیزیں پروسیجر دیا ہے کہ سیول نیچر کا دیوانی نیچر کا جو کیس ہے کیسے چلے گا وہ اس کو سادہ شارٹ کہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم سی پی سی سی پی سی سیول پروسیجرل کوڈ اس میں جو لہن دین کے معاملات ہیں جو سیول نیچر کے معاملات ہیں جو دیوانی نیچر کے معاملات ہیں اس کا پروسیجر بتا دیئے سارا کہ کب کیا کیسے ہوگا اس کے علاوہ کتاب ہے جناب دی قانون شہادت یہ قانون شہادت جو ہے ایویڈنس ایویڈنس کو ڈیل کرتی ہے کسی بھی کیس کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ شہادت کی بنیاد گواہ آتے ہیں گواہی دیتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کرتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس دیتے ہیں تو پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس اور اورل ایویڈنس جو بندے پیش ہو کے دالت میں گواہیاں دیتے ہیں ان کی بنیاد پر پھر سارا کیس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے یہ ہے قانونِ شہادت قانونِ شہادت آرڈر کہتا ہے کہ اس کے اندرٰر ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ شہادت کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا کیسے ایویڈنس ریکارڈ ہوگی جناب سارا اس کے بارے میں کوئی مرتے ہوئے بیان دیتا ہے اس کی کیا بھی سارا ایویڈنس کے بارے میں قانونِ شہادت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایویڈنس کے تمام معاملات ایکسپلین کر دیئے گئے اس کے بعد جناب بیالی یہ ہے جناب ہماری سی پی سی اس کا تو انٹرڈکشن ہم کروا چکے ہیں سی پی سی یعنی یہ ذرا موٹی کتاب ہے وہ سی پی سی جو ابھی دیکھ رہے ہیں سی پی سی کیوں بعض سی پی سی ایسی ہوتی ہیں بعض قانون کی کتابیں بیر ایکٹ ہوتا ہے بیر ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف جو سیکشن ہیں وہ جو قانون سازی کر کے بنائے گئے ہیں صرف وہ لکھ دیئے جاتے ہیں اس کتاب چھوٹی سی کتاب دبلی پتلی سی کتاب کو کہتے ہیں بیر ایکٹ اس کے اندر صرف سیمپل وہ قانون لکھا ہوا ہے تو بہا موٹی کتابیں ہوتی ہیں ہے تو وہی کتاب لیکن تھوڑی موٹی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے سیکشن لکھا نیچے اس کی ایکسپلینیشن اس کی کمنٹری دے دی جاتی ہے دو لائن کا سیکشن دو تین پیجز کی اس کی کمنٹری اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے اس لئے بہا سکتابیں کافی موٹی موٹی بھی ہوتی ہیں اور جناب یہ کیا کانسٹیٹیشن کسی لوگوں کو چلانے کے لئے پاکستان کے لوگوں کا سسٹم ہے کہ یہاں جرائم نہ ہوں اس کے لئے قانون سازی کر کے بنا دی کے پی پی سی بنا دی پھر عدالتوں کو کیسے چلانے ہے اس کا سسٹم بنانے ہے اس کے لئے پھر کوڈ بنائے سی ار پی سی بنا دی اس سی پی سی بنا دی اب ملک کو کیسے چلانے کہ ہمارا پاکستان کیسے چلے گا ملک کیسے چلے گا اس کے لئے آئین بنا دیا گیا کانسٹیٹیشن بنا دیا گیا نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیشن بنا دیا گیا اس کے اندرہ ساری وضاحت ہے کہ کسی ملک کو کیسے چلانے کس کی کیا پاورز ہوں گی فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اس ملک جو ہے اپنے شہریوں کو کون کون سے حقوق لازمی دے گا پارلیمنٹ کیا ہے کیسے بنے گا ججیز کیسے اس سارا سسٹم اس کے اندر موجود ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں ہمارا ملک چلے گا کیسے اس کے کون کون سے جناب اسمبلیز کیسے بنے گی قانون سازی کیسے ہوگی ملک کے لئے ساری وضاحت اس کانسٹیٹیشن کے اندر موجود ہے کانسٹیٹیشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری تو یہ بیسک بوکس تھی جو ایویڈنس کی میں نے آپ کو بات بتائی وہ قانون شہادت وہ سیبل کیسز میں بھی چلتا ہے کریمینل میں بھی چلتا ہے کانسٹیٹیشن کا آپ کو پتا چل گیا کہ ملک کے اندر ملک کا نظام کیسے چلے گا وہ بہت موٹی سی کتاب ہے میرے آتھ میں یہ ہے اسے کہتے ہیں میجر ایکٹ اب میجر ایکٹ کیا ہوتا ہے میجر ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی بک کے اندر کافی ساری کتابیں جمع کر دی ہیں بجائے اس کے آپ الگ سے جناب پی پی سی لے رہے ہیں سی آر پی سی لے رہے ہیں پھر آپ جناب ایویڈنس کی کتاب وقری لے رہے ہیں ایک بک بڑی سی انہوں نے بنا دی موٹی سی کتاب بنا دی اس کے اندر کافی سارے ایکٹ جمع کر دی ایک سے زیادہ یعنی اگر یہ میجر ایکٹ کریمینل کا ہے تو اس کے اندر پر کریمینل کوشش کی جاتی ہے کریمینل کے سارے ایکٹی شامل کر دی جائیں بہت سارے یعنی اس سکتر پچاس ہوں اس کے اندر تو بنیادی جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے ایویڈنس بھی ہوگا اس میں سی آر پی سی بھی ہوگی اس میں جناب پی پی سی بھی ہوگی ایویڈنس بھی ہوگا اور دیگر ایکٹ جو وقتن فوقتن پتانگ بازی کے بارے میں ایکٹ ہے الیکٹریسٹی کی چوری کے بارے میں گیمبلنگ کے بارے میں ایکٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو بنتے رہتے ہیں وہ کانون وہ سارے اس کے اندر موجود ہوں گے کریمینل جتنے بھی میجر ایکٹ بندہ پر چیز کر لیں اس کے اندر ڈھیر سارے قوانین کی وضاحت ہوتی ہے اگر آپ سیول کیسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ سیول اس میں آپ کو پھر سیول کا میجر ایکٹ خریدنا پڑے گی کریمینل کیسزوں میں دلچسپی ہے کریمینل کا میجر ایکٹ آپ کو خریدنا پڑے گی بہت دفعہ مائنر ایکٹ بھی ہوتے ہیں میجر ایکٹ تو یہ ہو گیا مائنر ایکٹ چھوٹے چھوٹے وقتنف وقتن ایکٹ بنتے رہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس کو بھی کٹھا کر کے موٹی سی کتاب نا مائنر ایکٹس میجر ایکٹس جو روٹین میں ہمارے کیسز چال رہے ہیں جیسے میں نے بزاحت کر دی سی پی سی سی آر پی سی یہ سارے میجر ایکٹ سی پی سی اگر سیول نیچر کا آپ کر رہے ہیں ایکٹس کو ملا کے وہ بھی اس طرح کی بک بن جاتی ہے تو یہ کچھ کتابیں اس کے علاوے بہت سارے کتابیں مثلا سپیسیفک ٹاپکس پر کتابیں آپ چاہتے ہیں ریٹ کے بارے میں جانے آپ ریٹ کے اوپر بہت سارے آتھرز انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں آپ ان میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہماری دیکھیں اتنی دھیر سارے کتابیں بیسیکلی ایک اچھا وکیل بلکہ ایک اچھا شہر ہی وہ ہوتا ہے جو پڑھتا رہتا ہے کتابوں کو پڑھتا ہے جتنی زیادہ کتابیں پڑھیں گے دماغ کو وسط ملے گی دماغ کو وسط ملے گی آپ کی گفتگو کے اندر نکھار آئے گا confidence آئے گا تو بہت ساری کتابیں ہیں لیکن بنیادی بنیادی میں نے عرض کر دیئے امید ہے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ بکس کے بارے میں introduction سیکھ لیا ہوگا اگر کوئی تھوڑا سا بول جائیں دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ بنیاد ہے تاکہ اگر آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کوئی یہ کتابوں کا نام لیں تو آپ کو کم از کم آئیڈیا تو کہ کونسی کتاب ہے اور اس کے اندر کیا تھا تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی thank you very much